اس خبر کو پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے میڈیویل ڈائجنو چکس سنٹر جہاں آپ اپنے تمام تیبی مائنے کروا سکتے ہیں بلکل واد بھی خیمتوں پر میڈیویل ڈائجنو چکس سنٹر نزدیک مرجان ہوتل روبر روبر سٹاپ ہوم فسلیٹیز بھی تستیاب ہے چندران گھٹا پولیس چیشن حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیشہ جہاں پر ایک باویس سالہ لڑکی کی موت واقعہ ہو گئی تفصیلات کے مطابق باویس سالہ فرہانہ بیگم جس کی شادی دیر سال خبر الطاف نامی لڑکے سے ہوئی تھی جس کے بعد فرہانہ بیگم ڈیلیوری کے لیے مائن کے آغا پورا میں واقعہ اپنے مکان کو گئی ہوئی تھی اور فرہانہ بیگم کی ڈیلیوری سرکاری ہسپتال میں ہوئی جس کو لے کر سسرالی رشتہ داروں سے کچھ نوک جھوک چل رہی تھی جس کے چلتے فرہانہ بیگم کے سسرالی رشتہ دار کافی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے اور فرہانہ بیگم کو سسرال لے جانے سے انکار کر رہے تھے لیکن دو روز خبر ہی فرہانہ بیگم کو ان کی ساس اپنے مکان کو واپس لے کر گئی جس کے دوسرے تیسرے دن ہی یہ خبر آئی کہ فرہانہ بیگم کی موت واقع ہو گئی جس کے بعد فرہانہ بیگم کے افراد خاندان نے شک و شبہ ظاہر کیا ہے کہ ڈیلیوری کی بات کو لے کر سسرالی رشتہ دار سے نوک جھوک چل رہی تھی جس کے چلتے انہوں نے لڑکی کو مار دیا ہے بہرحال چندرانگھٹا پولیس نے اس معاملے میں ایک مخدمہ درش کرتے ہوئے مختلف ضعبیوں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا اب یہ خطل ہے یا خدرتی موت یہ تو پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی پتا چلے گا فرہانہ بیگم کے افراد خاندان نے چندرانگھٹا پولیس اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرے اور فرہانہ بیگم کی موت کے درحقیقت کیا ہے اس کا تحقیقات کر کے پتا کرے اور اس کے پیچھے جو کوئی بھی ملبس ہے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے آئیے ناظرین دالتے ہیں اس خبر پر ایک تفصیلی روشنی جسے پیش کیا ہمارے نمائندے شیخ جھانگیر نے ایک سال پہلے 24 فبرواری کو ہم میری بہن کی شادی ہوئی تھی اب یہ 2 فبرواری کو ایک سال ہو گیا تو 24 فبرواری کو پرائیوٹ میں کرا 1914 فبرواری کو بچے کو دیکھونے نہیں آرے تھے بچے کو دیکھنے نہیں آرے ہیں ان کو بھی دیکھنے نہیں آرے تھے تو میری بہن اتنا رو رہی تھی اتنا رو رہی تھی لگا سن رہے نہیں تھے پھر گورنمنٹ میں کر رہا ہے گورنمنٹ میں کر رہا ہے بلکہ بار بار لڑے تھے فونہ کر کے بچے کو دیکھنے نہیں آرے بلکہ میری بہن بہت رو رہی تھی پھر بعد میں جھولا بولی نے بچی پھر جھولا جھولا ہونا یہ ہونا سو لوگوں کی دعوت کرو سو لوگوں کی دعوت کرو ہم نارے لوگاں فخیرہ ہیں کیا اور سو لوگوں کی دعوت ہونا ملکہ چھٹی کی سو لوگ کی دعوت ہونا ملکہ بور رہے ہیں سب کریں گے اب کیا کرتے ہیں اب کیا ہوا اب کل رات میں کل ایک دن پر ساس لے کے جا کے کیا کرے رات میں نہیں معلوم مار دیا بچی کو مار کے لاش کے ساتھ بلائے باوا کو اممہ کو بچی کو دبے میں دال دیے ریڈ بارڈی دال کے بتا رہے ہیں جب کہ ان کا ایسا ہو گیا اور پورا غیب ہو گیا کوئی نہیں ہے وہاں پہ سب چلے گئے مرد کو پہلے پھسا ہو پہلے مرد کو مار ہو بچی کے واسے انصاف ہونا ہم لوگوں کو بچی کے واسے انصاف ہونا ہم لوگوں کو ایسا بھی کہتے ہیں انصاف بلا گا ہماری ماسون بچی ہے اس کا چھوٹا بچہ ہے چھلا ہو کے گئی بچی یہاں سے صبح میں لاش کے ساتھ دیکھی اب انصاف ہونا ہے دیکھو ہماری بچی کے واسے اسلام علیکم میں مامو ہوں بچی کا میرے کو بول کے ہمارے بھونے میں کوئی اطلاع دیئے بچی کی طبیت خراب ہے بلکہ اب اسی ہسپیٹل اپولو میں میرے کو بلائے بلانے کے بعد دیکھے تو بچی کی لاش پڑی ہوئی ہے ہوں پر کلیج بچی بھیجائے گئے تھے سسرال میں ایسا بچی کو تکلیف دے کے کیا کرے کیا ہے نہیں میں کوئی معلوم نہیں ہے بچی کو ایسا ہسپیٹل میں دال دے کے بتا رہے میں کوئی انتخاب ہوگا بلکہ میں آ کے دیکھا انسا ہوں نا سب معصوم بچی ہے دو بھلے کا بیتا ہے ان کا کون سب کون پالنا کون ذمہ دار ہیں ان کے ہم آکو ہونے انتخاب گورنمنٹ سے میں کوئی نام پلی نام پلی